اسلام علیکم ورحمت مرد ایو ابھی مسلسون فران پایینئ پیش اوٹیو چینل آج کی ویڈیو ایک بہت اهم اور انفرمیٹیو ویڈیو ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈاغ بائٹ اگر خدا نخصہ ہو جائے تو اس سلسلے میں ہمیں کیا فرسٹریٹ کرنی چاہیے اور اس کے بعد ہم نے کیا ایدامات کرنے ہیں تاکہ ہم کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آندہ آنے والے ہماری تمام ویڈیوز آت تک تائم پہنچ دی رہے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے پاس اس کمپلینٹ سے سوال کرتے ہیں کہ گھر میں ڈاگ رکھا ہوا تھا اس نے کسی بچے کو بائٹ کر لیا کسی بڑے کو بائٹ کر لیا یا اس نے ناخن مار دیا سکریچز لگ گئے ہیں یا راگ چلتے ہوئے گلی میں کسی سٹریٹ آنیمل نے بائٹ کر لیا تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہ چیز مائم میں رکھنی ہے کہ ہر ڈاگ ریبیڈ ڈاگ نہیں ہوتا ہر ڈاگ بائٹ کرنے والے ڈاگ سے آپ کو ریبیز ٹرانسفر نہیں ہوتا ریبیز صرف ریبیڈ ڈاگ کی بائٹ سے ٹرانسفر ہوتا ہے یعنی ایسا ڈاگ جس کے سلایوہ میں ریبیز کا وائرس موجود ہے جو خود ریبیز سے انفیکٹیڈ ہے اب اوویسلی ایسا تو ایک نون ٹیکنیکل یلی میں ان کو پتا نہیں چل سکتا کہ کون سا ڈاگ ریبیڈ ہے کون سا نہیں کچھ چند ایک بیہیفیرل سائنز ہوتے ہیں یا جو چیزیں دیکھ کے پتا چل سکتی ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یا شک کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس ڈاگ کو ریبیز ہو سکتا ہے جس میں اس کا بیہیفیر ہوتا ہے کہ وہ کھاناوارا پروپر کھا رہا ہے یا نہیں اس کا جو ایکٹیویٹی لیول ہے وہ نارمل ڈاگ کی طرح ہے چلنا پھرنا یا کوئی ہائپر ایکٹیویٹی شو کر رہا ہے یا بالکل کوئی پیرالائزڈ اس کی ٹانگیں ہیں کچھ اس طرح کا پروپلم ہے اس کی بیس کے اوپر ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈاگ ریبیڈ ہے یا نہیں سب سے پہلے اگر کسی بھی ڈاگ نے بائٹ کر لیا ہے تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس ایریا کو اگر لیٹس پوز یہ بازو پہ بائٹ کیا ہے یا ٹانگ پہ بائٹ کیا ہے تو ہم نے اس ایریا کو اچھی طرح سے نیم گرم پانی کے ساتھ سابن استعمال کرتے ہوئے واش کرنا ہے اٹلیس دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس ایریا کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کو ڈرائی کریں بائٹ کرنے سے یا اینیمل کے ساتھ انٹریکشن ہونے سے صرف اینیمل نے لک کیا ہے اس کا زبان لگی ہے سلائیوہ وغیرہ لگا ہے تو اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں آپ اس ایریا کو واش کر لیں گے تو آپ کا پرپس سالف ہو جائے گا لیکن اگر اینیمل نے سکریچ کیا ہے کوئی سکریچز وغیرہ لگ گئی ہیں کوئی مائنر سی ابریزنز ہیں تو اس صورت میں آپ نے واش کرنے کے بعد اس کو پائیوڈین سے گین ساف کرنا ہے سابون اور پانی سے واش کرنے کے بعد پائیوڈین سے ساف کرنا ہے اور پھر کوئی پولیفیکس وغیرہ جیسے انٹیویوٹی وغیرہ جیسے پولیفیکس یا مائی سیٹرس اپنے اپلائی کر لیں تیسری نمبر پہ ایسی کٹیگری ہے جس میں اینیمل نے بائٹ کیا ہے ڈاگ نے بائٹ کیا ہے اور آپ کا زیادہ نقصان ہوا ہے لائک بلیڈنگ بھی ہوئی ہے کافی زیادہ اور سکن اتر گئی ہے بلکل کوئی زیادہ کٹ لگ گیا ہے بڑا کٹ لگ گیا ہے اس صورت میں آپ نے سب سے پہلے تو اس ایریا کو واش کرنا ہے جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو دبا کے رکھنا ہے پریشر اپلائی کرنا ہے تاکہ بلیڈنگ رک جائیں اس کو اچھی طرح سے اگین اسی طرح سے واش کرنا ہے اپنے سابون اور نیم کرم پانی کے ساتھ اس کو پائیوڈین سے پھر واش کرنا ہے پائیوڈین سے واش کرنے کے بعد کوئی انٹی سیپٹک گاز بنا کے آپ نے ڈریسنگ کر لے دی ہیں اس زفن کے اوپر رکھ لینا ہے اور پریشر اپلائی کرنا ہے تاکہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ رک جائے یہ سیچویشن ہے اگر یہ تین سیچویشنز ان جینرل ہو سکتی ہیں اب اگر تو آپ کو لگ رہے کہ وہ ڈاغ آپ کوئی بھی پیٹ آنر کوئی بھی یعنی پیٹ ڈاغ ہے کسی کے گھر کا ڈاغ ہے یا اس کی پروپر ریبیز کی اور اس کی ریبیز کی ویڈسنیشن پی اپ ٹو ڈیٹ ہے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ جتنا آپ نے کر دیا یہ کافی ہے اگر زخم بہت بڑا ہے تو آپ کسی ہسپیٹر یا ہیلتھ پروائیڈر سے رابطہ کریں ادر وائز آپ کو کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسری سیچویشن ایسی ہے اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہے کہ وہ ڈاگ ریبیڈ ہو سکتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نے ایمیجیٹلی زخم کو وقتی طور پر صاف کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ہسپیٹر میں یا کسی بھی ہیلت پروائیڈنگ فیسیلیٹی والوں سے رابطہ کرنا ہے اور پی ای پی جی سے ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ ایکسپویزر پروفیل ایکسز ٹریٹمنٹ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے پی ای پی میں امیونو گلابولینز کے رابیز کے وائرس کے اگنسٹ امیونو گلابولینز کے انجیکشنز دیے جاتی ہیں یہ چار انجیکشنز کا بیسیکلی کورس ہوتا ہے جو کہ بائٹ کے بعد جتنی جلدی ہو سکے فرسٹ ڈوز لگ جانی چاہیے اسے ہم ڈے زیرو کنسیڈر کرتے ہیں ڈے زیرو آف ٹریٹمنٹ وہ ہو جائے گا اس کے بعد ڈے تھری پہ ڈے سیون اور ڈے فورٹین اس طرح سے تین اور سبسیکونٹ ڈوزز لگتی ہیں آفٹر دی انیشل ڈوز جنہیں ہم بوسٹر ڈوزز کہتے ہیں یہ کورس کمپلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن یہ انجیکشنز صرف تب لگائے جاتے ہیں جب آپ کو شک ہو کہ جو بائٹ کرنے والا ڈاگ ہے وہ ریبیڈ ہو سکتا ہے اگر ڈاگ میں ریبیز کے کوئی علامات آپ کو ظاہر ہو رہی ہوں اور آپ کو یہ کنفرام ہو کہ یہ ایک پراپر اپ ٹو ڈیٹ ویکسین والا ڈاگ ہے تو اس صورت میں آپ کو اس سٹیپ پہ جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی زفن کو صاف کریں واش کریں اور اس کے اوپر کوئی آئنٹمنٹ وغیرہ اپلائی کریں اگر درد وغیرہ زیادہ ہو ریا بائٹ ہونے کے وجہ سے تو آپ کوئی بھی لوکل جو ہمارے لیے پینکلرز آویلیبلہ مارکٹ میں ڈسپرین یا آئیبوپروفن وغیرہ وہ استعمال کر سکتے ہیں یا پینکلرز استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی زیادہ آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرارڈنی کیئر کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی انشاءاللہ جلدی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خیلد میں حاضر ہوں گے تحت تک ہی اپنا پیار رکھیں اللہ حافظ